برلینٹ خطبہ عجب جو ہے فساد و براغت جو ہے اس سے انہوں کو دلچسپی تھی قرآن مجید کی فساد و براغت انہیں اپنی طرف کھیچتی تھی وہ چاہتے تھے کہ یہ رفت سنے ہی نہ ہوئی تو وہ کہیں سے شام گیا اور وہاں سے کوئی گانہ گانے والی ایک لانڈی لے آیا جو بہت اچھا گانہ گاتی تھی اور اس کی محفلیں اس نے ملقب کرانی شروع کر دی تاکہ لوگ آئیں یہاں پر اور یہ اس میں مگر رہے اور اوزاد کا وہاں لگائیں تو دل میں سوئیں باران کسی طریقے سے ان کی تمجہات جو ہے اس کو محمد کی طرف سے ہٹا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں میں لگا دیا گا ہے اور یہ اچھی طرح سمجھ دیجئے کہ اس وقت دنیا میں یہ کھیلوں کا معاملہ سپورٹس کا گیمز کا معاملہ اور پورے ذرائع ناکھ کے اوپر معلوم ہوتا ہے اچھائی ہوتا ہے ٹی وی کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے دنیا کی اہم ترین سے وہ یہ گیمز ہیں وہ وہاں ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے یہ ٹینس کا یہ فلان کا ہے یہ تراثی کا ہے اس لیے کسی کو دیکھتے رہو جو بھی وقت کل فارغ ہیں تاہر بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اچانک خیال ہی آ جائے کہ سوچے انسان میں ہوں کون کہاں سے آیا وہ کہاں جا رہا ہوں زندگی کا مال کیا ہے مقصد کیا ہے اپنی حالات کے بارے میں یہ سوچے دنیا کدھر جا رہی ہے قوم کدھر جا رہی ہے ملک کدھر جا رہا نہیں ان کو مست رکھو وہ اقبال نے تو کہا تھا کہ ابلیس نے یہ کہا اپنے کاریدنوں سے کہ مست رکھو ذکر و فکرِ صبح گاہی میں اسے اور پختہ کر دو مزارِ خانگاہی میں اسے اس سے اگلی بات ہے کہ جو آج دنیا کے ابلیسوں نے جو ایجاد کی ہے یہ کھیل چھوٹ اسی طریقے سے یہ ایکٹرز یہ ڈرامے اور پھر ان کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی زندگیاں اور ان کے جو بھی سکینڈلز ہوں جیس طریقے سے کہ ان کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ نوجوان نسل بھی بس کم دن جسمی پر پڑی رہے یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ فیل کوئر کی چیزیں خریدتے ہیں وہ لوگ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس کو یہ ہنس ہی چھٹا بنا رہا ہے اولائے کا لہم عذاب مہین یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے احانت آمیز عذاب وَإِذَا تُتْلَا عَلَيْهِ آیَاتُنَا وَاللَّا مُسْتَقْبِرَنَا اور جب اسے سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ وَاللَّا اپنی پیڑ بور کا چل دیتا ہے مُسْتَقْبِرَنَا استقبار کرتے ہوئے قَالْ لَبْ يَسْمَعَحَا جیسے کہ اس کی سریح نہیں کان نفی اُزنے ہے فقرہ گویا کہ اس کے کانوں میں تو سکل ہے بوجھ ہے اس نے سنا ہی نہیں کیا محمد نے سنایا ہے فَبَشْخِرْحُبِ عذابِ الْعظیب تو اے نبی اس شخص کو دنہناک عذاب کا آپ کی بشارت دینا دیں